Just have a dream میں کہا چاہتا ہوں ایک خواب پالو اور اس کے لئے اپنے آپ کو لگا دو دیوورٹ کر دو آپ نے مجھے تقویت دی ہے مجھے طاقت دی ہے مجھے confidence دیا ہے کہ میں اپنے لئے نہ صحیح لیکن اپنے قوم کے لئے اپنے گاؤں کے لئے اپنے علاقے کے لئے کچھ کرنا چاہتی تھی ہمیشہ میرے دل میں یہ جذبہ تھا السلام علیکم ناظرین میں ہوں آقل خاک اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دوستو آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی جو حالت ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور سچر کیمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق بھی مسلمانوں کی ایجوکیشن شیکٹر میں حالت انتہائی بدترین ہے آج ہمارے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بیٹی نے کس طرح سے عالمی سطح پر اپنے نام کو روشن کیا ہے ایک بیہار کے پچھڑے علاقے سیمانچل کے کٹھیار زلے کے ایک بھرسیا گاؤں ہے جہاں کہ ایک بیٹی نے پروفیسر بن کر گاؤں کی تمام دوسری بیٹیوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ آج بیٹھی ہوئے ہیں زینت کیفی صاحبہ جو کہ ایک پروفیسر ہیں اور ان کا کچھ ہی دن پہلے سیلیکشن ہوا ہے تو آئیے ہم ان سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا میرا نام زینت کیفی ہے میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ نے کس طرح سے اتنا لمبا سفر کیا میری دعالیم کا یہ سلسلہ تو کافی سالوں پہلے شروع ہو جکا تھا اگر یوں کہا جائے کہ ایک ڈیکڈ میں نے لگایا ہے اس دعالیم اس مقام تک پہنچنے میں تو پیجا نہیں ہوگا اور میری دعالیم اسی گاؤں کی میڈل سکول بھرسیاں سے شروع ہوئی تھی یہیں کی سکول میں جہاں پر کے جو سہولیات مہیاں ہیں وہاں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ابھی تو بہت کچھ مہیاں ہے اس زمانے میں تو ہمیں پانی پینے کے لئے بھی گھرانا پرتا تھا ایک کلومیٹر چل کے تو وہاں سے میں تعلیم شروع کیا اور مجھے ہمیشہ کچھ بننے کے کچھ کر گزرنے کا شوق تھا کہ میں اپنے لئے نہ صحیح لیکن اپنے قوم کے لئے اپنے گاؤں کے لئے اپنے علاقے کے لئے کچھ کرنا چاہتی تھی ہمیشہ میرے دل میں یہ جذبہ تھا تو اور وہ سفر جو شروع ہوا وہ یہاں پہنچ کر ساتھ پہنچا ہے جو آپ کے سامنے ہیں میری مانے گاؤں کی عام بچوں کو جس طرح کے لوگ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی بڑی ہو جانے کے بعد انہیں گھرے لوگ ذمہ داریاں سکھائی جاتی ہیں خانے کی ذمہ داریاں سکھائی جاتی ہیں مجھے یہ سب سے میری امی نے دور رکھا مجھے تعلیم کی طرف زیادہ انہوں نے توجہ دلائی رجحان میرے اندر پیدا کیا اور میری والی صاحب ہی اسی نظریہ کی پیروکار تھے آپ ایسے پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیاں تھوڑی بڑی ہو جائے تو انہیں پڑھنے نہ بھیجا جائے بس صرف گھرے لوگ کام ان سے کروا جائے ایسے پیرنٹس کو آپ کیا میسیج دیں گے میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی بچوں پر بھروسہ کریں اسی موقع دیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ اپنی بیٹے پر بھروسہ کر سکتی ہیں انہیں موقع دے سکتے ہیں تو بچوں کو بھی موقع دیں وہ بہت اچھا کر سکتی ہیں ان پر ٹرسٹ کریں انہیں موقع دیں کیونکہ عام طور پر ہماری علاقے میں علاقے میں نہیں بلکہ یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے عام طور پر اگر ہم ہندوستانی معاشرے کی بات کریں تو یہاں بچوں کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کچھ جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خانہ داری سیکھ لیا جائے جو رومنسٹک چور سے وہ سیکھ لیا جائے اور اسے کے اچھی جگہ شادے ہو جائے تعلیم کے طرف توجہ نہیں جاتی یہ بچوں کی تو میرے ماں باپ کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا جب میرا ہائی سکول میں ڈمیشن ہوا تھا تو آس پڑھو اس کے لوگ نے بھی کہا کہ کیوں پڑھا رہے بچے بہرحال آخر کار تو شادے ہی کر رہی ہے اس بات کی کوشش کروں لیکن باباپ نے نہیں سنی اس بات کو جبکہ میرے بابا بھی اسی موشنے سے اٹھ کے گئے تھے وہ بھی کہیں باہر سے نہیں آئے تھے اسی زمین سے اٹھے لیکن ان کی سوچ بہت بلند تھی انہوں نے کبھی تفریق نہیں کیا یہ میرا بیٹا ہے اس کو یہ سہولت دینی ہے تو بیٹی کو نہیں دینی بلکل نہیں ہر چیز میں چاہے بلکہ میں نے کئی بار یہ محسوس کیا کہ میرے باباپ نے بیٹوں سے زیادہ مجھے فوقے دی بیٹیوں کو فوق کر دی ہماری پسند نہ پسند کا خیال لگا تو میرا جب ایڈمیشن ہائی سکول میں ہوا تھا تو وہاں پر مجھے سبجیکٹ چھننی کا انتخاب انتخاب کرنے کا مجھے حق دیا گیا عموماً کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو آرٹس رکھوا دیا جاتا ہے میں نے سائنس رکھا تھا بائیولوجی فیزکس کیمسٹری میں میں نے پلس ٹو کیا پرنیا گلس ہائی سکول مہلا گولے سے تو وہاں بھی میں نے اچھے ماسک لائے تھے تب سے میرے گھر والوں کی بھی حوصلہ افضائی ہوئے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی بیسی کے لیے میرے والد صاحب بھی ڈاکٹری بیشا سے تعلق رکھتے تھے میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں نہیں جا سکی ڈاکٹر میں پھر میں نے جینیو میں ایڈمیشن لیا ایک اہم سوال جو ابھی کرنٹ افیر مدے پہ کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہجاب پہنتی ہیں جو پردے میں رہتی ہیں وہ زیادہ ہائیر ہے جو کشن نہیں پرابت کر پاتے ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے ہجاب تو آپ بھی باہجاب ہیں ماشاء اللہ تو آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہجاب آپ کے تعلیمی میدان میں کبھی رکاوٹ بنا ہو یہ بہت اچھا سوال کیا اور بہت ہی ریلیمنٹ ہے اب ایک ہی سیچویشن میں جو یہ چل رہا ہے آپ تو دیکھ رہے ہوں گے نہ صرف اندرستان بلکہ تمام دنیا میں ہجاب ایک بہت ہی جو کنٹروورشل میٹر بنا ہوا ہے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہجاب نے مجھے تقویت دی ہے مجھے طاقت دی ہے مجھے کونفیڈنس دیا ہے کہ میں جہاں جاؤں جو بھی جاؤں کر سکتی ہوں ہجاب کر کے ہجاب کبھی بھی میرے راہوں میں ہائل نہیں ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے اس سے ہمیں ہر حال میں کیری کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں مجھے یہاں سے بیہار کی اس گاؤں سے لے کی جینی ہو اور میں نے شاید ہی انڈیا کے کوئی ملک ہوگا جہاں میں نے پیپر پرزن نہیں کیا ہے مجھے کہیں بھی ہجاب کی وجہ سے کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا مجھے بلکہ بہت زیادہ عزت ملے تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے ایک پہچان ہے جو لوگ ہجاب کو لے کر یہ مددہ چلاتے ہیں کہ باہجاب لڑکیاں ہائی ریجوکیشن نہیں پرابط کر سکتے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے میں آپ کی سامنے ایک ایک اگزامپل ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے ہجاب کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنایا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی یہ میری زندگی کا حصہ رہے گا اور میں نے آدلہ تعلیم حاصل کی میں نے کامیابی بھی حاصل کی ایک آخری پیغام اپنے گاؤں کے خاص طور سے اپنے قرب جوار کے بچیوں کو لڑکیوں کو آپ کیا دینا چاہیں گے just have a dream میں کہنا چاہتا ہوں ایک خواب پالو اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو devote کر دو انشاءاللہ you will get to your destination خود پہ یقین کریں آپ اپنے آپ کو accept کرتی ہیں خود پہ trust کرتی ہیں دنیا آپ پہ trust کرتی ہے کبھی کبھی ہمیں حساسی کمدری کا شکار ہو جاتے گی نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے نہیں ہم کر سکتے ہم کچھ بھی کر سکتے بل ہمارا ارادہ ریکھو ہمارا مقصد نیک ہو اور ہمارے مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی اچھا ہو نیک ہو دوستو یہ ہماری اس چھوٹے سے گاؤں کی جو کہ اس گاؤں سے نکل کر ایک پوری دنیا میں نام روشن کرنے والی اس گاؤں کی بیٹی بھرسیا کی بیٹی جو کہ گاؤں کے ساتھ ساتھ کٹھیار زیلے کے ساتھ ساتھ بیہار کا بھی نام روشن کیا ہے بھرسیا کی بیٹی